دوستو دو ہزار تیرہ میں ایک مووی آئی تھی جس کا نام تھا دیکھنجوری یہ ایک ریل اسٹوری پر آدھر ایک مووی تھی جس میں ایک بہیدی سراپیت اور گوٹیا گوڑیا کے بارے میں بتایا گیا ہے جس گوڑیا کا نام تھا دے اینابیلا ڈال جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اینابیلا ڈال ایک بول میں ملتی ہے جس کے بعد اسے ایک یوگتی دے جاتی ہے اور وہاں کچھ ہونٹیٹ ایکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے اور پھر کیسے یہ گوڑیاں بہت سارے لوگوں کو مارتی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مووی میں دکھائی گی یہ اسٹوری ریل ہے یا پھر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مال میں وہ گوڑیا آئی کہاں سے تو دوستو آز ہم اسی بات پر چلچا کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوڑیا مال میں کیسے آئی اور اس گوڑیا کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے تو پھر چلو شروع کرتے ہیں اس ریل اسٹوری کا یہ اپیسوڈ دراصل بات اس وقت کی ہے جب لیکھک جونی گریل بچوں کے لیے ایک کتاب لکھنے جا رہے تھے انہوں نے ریز ڈی انچریز نامر ایک کتاب کے ساتھ اینہ بیلا ڈول کو مارکٹ میں لانچ کیا تھا ان کی ایک کتاب لوگوں کے لیے بہت روچک حصے تھے دوستو ڈول کے پچھے چھوپی انہوں کی کہانی نے لوگوں کو اسے جاننے کے لیے مضبور کر دیا تھا جونی گریل ایک امریکن رائٹر تھے جو کتابیں لکھنے کے ساتھ کتابیں چھاکتے بھی تھے بات اس وقت کی ہے جب جونی گریل کو اپنے گھر کے بیک یارڈ میں یہ ڈول بھی جب ان کی بیٹی مارسلہ پیدا ہوئی تو اسی ڈول سے وہ ہر وقت کھیلا کرتی تھی جونی نے جب اپنی بیٹی کو ڈول کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں ریز ڈی انچریز لکھنے کا آئی ڈیا آیا پر دکھی بات یہ تھی کہ تیرہ سال کی عمر میں ہی مارسل کی موت ہوگی اس کی موت کا قارن سنکرمی ٹی کا بتایا گیا مارسل کی موت کے بعد ریز ڈی ان اسٹوریز کو مارکٹ میں لائے گیا تب اس ڈول کا موڈل بھی بک کے کورپیز پر چھاپا گیا تھا یہ مارسل کو سردان جلی دینے کے لیے تھا پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ مارسلہ کی موت کے بعد اصلی اینابیلا ڈول جیسے مارسلہ کھیلا کرتی تھی اور وہ اچھانک گھر سے کہیں گھائب ہوگی جس رہسی میں ڈنگ سے یہ ڈول گھر میں آئی تھی ٹھیک ویسے ہی وہاں سے لا پتہ ہوگی کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ گوڑیا کہاں سے لے گئی مارسلہ کے پتہ نے اس کے بارے میں پتہ لگیا نہیں کہ کھاپی کوشش بھی کی لیکن اس کا پتہ نہیں چلا اور ایک دن وہ اصلی ڈول ایک انٹک ساپ میں ملی یہ بات انیس سو ستر کی ہے اور یہی سے شروع ہوتی ہے کلم کی کہانی اور اس بھوتیا گوڑیا کی ہونٹیڈ کہانی اور پھر ایک دن اس مال میں ایک یوٹی آئی جس کی بیٹی کا نام ڈونہ تھا اور اس یوٹین اس ڈول کو خرید کر اپنی بیٹی ڈونہ کو جنم دن پر گفت کی تھی ڈونہ نرسنگ کی پڑھائی کر رہی تھی اور اس کی ایک فرینڈ کے ساتھ رہتی تھی ڈونہ اپنی ماں کے استوفے کو اپنے پاس بیڈ پر رکھ کر ہی سوتی تھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے جب ڈونہ اور اس کی فرینڈ کو اس گوڑیا کے بارے میں کچھ عجیب سا لگنے لگا یہ گوڑیا اپنے ہاں پھلنے لگتی اپنے استان سے کسی دوسرے استان یہاں تک کی کسی دوسرے کمرے تک پہنچ جاتی تھی جب ڈونہ اور اس کی فرینڈ کولیج سے گھر آتی تو انہیں کئی دوسری جگہ ملتی تھی کمرہ بند ہونے کے باوجود اینہ بیل بھار ملتی تھی کچھ ہی دنوں میں گھر کا مول اور ڈراؤنا ہونے لگا جب گھر کے بیتر ہیلپ می یوت جیسے سندیس لکھے ہوئے دکھنے لگے خاص بات یہ تھی کہ یہ سندیس چمڑے پر ملتے تھے جو کہ اس گھر میں تھا ہی نہیں لیکھاوٹ دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے نے یہ سندیس لکھا ہے پھر حالات اور بگڑنے لگے ایک رات ڈونہ نے دیکھا کہ اینہ بیل کی پیٹ اور سینے پر خون کے دبے تھے اب آخر کار دونوں لڑکیں یہ نرنے لے ہی لیتی ہے کہ انہیں کسی کی سائطہ کی ضرورت ہے ڈونہ ایک ایسی سفس کو بلاتی ہے جو تتاقتی اور طور پر آتماوں سے بات کرتا ہے یعنی کی ہونٹیڈ انویسٹیگیٹ جب وہ گڑیا سے بات کرنے لگا تو اس نے بتایا کہ اس گڑیا کے اندر ایک بچی اینہ بیل کی آتما ہے جو پہلے ہی گھر میں رہتی تھی سات سال کے عمر میں اس کی بٹی ہوئی تھی پر وہے اب ڈونہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ڈونہ کو لگا کہ بچی کی آتما تو انہیں کچھ نہیں کرے گی اس لئے انہوں نے اینہ بیل کو اپنے پاس رکھ ہی لیا لیکن یہ ان کی بہت بڑی گلتی ثابت ہوئی کیونکہ اس گڑیا میں کسی بچی کی نہیں بلکہ سیطان کا واسطہ ڈونہ اور اس کی دوست کے علاوہ ان کے گھر میں لو نام کا ان کے ایک فرنڈ اور بھی رہتا تھا جسے اینہ بیل بالکل پسند نہیں تھی لو کئی بار ڈونہ کو یہ چہتا ہوں نہیں دے چکا تھا کہ اس ڈون میں سیطانی آتما ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر اسواس نہیں کرتا تھا ایک دن صبح لو نے بتایا کہ رات کے سمیں اس ڈون نے اسے مارنے کی پروسیس کی لیکن ڈونہ نے سوچا کہ لو نے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے اس لئے ایسا کہہ رہا ہے ایک دن جب ڈونہ اپنے گھر میں نہیں تھی تو اس کے کمرے سے کچھ چلانے کی آوازیں آئیں لو اور ڈونہ کی دوست اس کے کمرے میں گئے جا اینہ بیلا لو پر جان لیوہ حملہ کر دیتی ہے اس حملے کے بعد لو سجمے میں چلا جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد سبی کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ گوڑیا ہونٹیڈ ہے ڈونہ فادر ہیگن کے پاس گئی اور فادر ہیگن نے انہیں فادر کک کے پاس بھیج دیا فادر کک کے کہنے پر ڈونہ کو پیرانورمن انویسٹیگیٹر وارین ڈمپتی سے مدد ملتی ہے تینوں دوستوں سے بات کرنے اور قریب ایک سفتہ تک ڈول کا اجین کرنے کے بعد وارین ڈمپتی جان گئے کہ اس گوڑیا کا راج کیا ہے دراصل اس گوڑیا میں ایک سیطانی آتما تھی جو ڈونہ کے شریعت پر تبزہ کرنا چاہتی تھی وارین ڈمپتی کے انوصار یوزنا کے تیار پہلے یہ گوڑیا ڈونہ کا دیان آکست کرنے کے لیے گھر میں سندیس اور کون کے دبے چھوڑتی تھی جب وہ دوست آتماوں سے بات کرنے والوں کو بلاتے ہیں تو یہ گوڑیا جھوٹ بول دیتی تھی وارین کے انوصار کچھ ہی دنوں میں ڈول ڈونہ کے شریعت پر تبزہ کرنے والی ہی تھی اس گھروں اور تینوں دوستوں کو اس ڈول سے مکتی دنوانے کے لیے وارین ڈمپتی فادر کھوک سے ایک ابھی منتریت کریا کروائی اور پھر اس گوڑیا کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن جس گاڑی میں وہ اس گوڑیا کو لے جا رہے تھے کہ اچانک اس گاڑی کے بریک اور سٹیرنگ انوینتریت یعنی انکنٹرول ہو گئے تب وارین ڈمپتی کو بھی یہ لگا کہ نشطی طور پر یہ گوڑیا بہت طاقت ہو رہے اپنے گاڑی کو روک کر اس گوڑیا پر انہوں نے ابھی منتریت یعنی کی منتر کیا ہوا کچھ جل جیسا تھڑک دیا اور تب جا کر اینا بیلا ڈول جھانت ہو گئی فادر جیسن نے کچھ منتر اور جارڈ فک کے جریعے ایک باکس بنایا اور اس ڈول کو اس باکس میں بند کر کے وارین ڈمپتی کے گھر موجود میوزیم میں رکھ دیا اور تب سے اب تک یہ ڈول اسی میوزیم میں رکھی لیکن میوزیم میں باکس میں بند کرنے کے باوجود بھی اینا بیل ڈول کئی سارے لوگوں کے موت کا کارنہ بن چکی ہے ایک بار ایک کپل وارین کا میوزیم دیکھنے آتا ہے اور ڈول کے پاس جا کر اس کا مزاک بنانے لگتا ہے میوزیم سے باہر نکلتے کہ اس لڑکے کی روڈ ایکسیٹنٹ میں موت ہو جاتی ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈول آج بھی ہونٹیٹ ایکٹیویٹی کرتی ہے تو کہیے اب اس اینا بیل کے وسیعے میں آپ کیا کہیں گے کیا آتما ہوتی ہے یا نہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک سے کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمیں سپورٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلے امپیسوڈ میں تب تک کے لئے بار اتنے بات اتنا خیال رکھیں مستک کو اگنور کرتے ہیں تنے بات